اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکسر بھکت منڈلی یا یوں کہیے کہ کچھ سیلیبیٹیز بھی آیودھہ جا کر اپنے آپ کو دھرم کو لے کر کتنے سنجیدہ ہیں بتا رہے ہیں خیر آج جس بات کا ذکر کرنا مناسب سب جوں گا کہ ایک طرح بھاجپا اور کچھ ہندیت وادی پانسو سال کی جیت کے طور پر پیش کر رہے ہیں وہیں کچھ لوگ بھاجپا سیاسی مفاد کے لیے آدھے ادورے مندیر کی افتتہ کر رہے ہیں بیلغام شہر میں بھی کئی جگہوں پر بھگوے پر چند بینرز لگائے دیکھے جا رہے ہیں کئی پر تو ہندو راشتہ بھی لکھا گیا ہے کچھ لوگوں نے تو ہمیں فون کے ذریعے کیا سکول کولیجز وغیرہ بند ہیں سرکاری دفتر بند ہیں کیا اس کی تصدیق کرنے کی کوشش کی مطلب کس حد تک ماحول بنایا گیا ہے شاید ہی کوئی گھر رہا ہو جہاں پر اس کا تذکرہ نہ ہو رہا ہو کچھ لوگ تو فون اٹھاتے ہی جائیشری رام کہہ رہے ہیں یقینہ دھرم مذہب ایک ذاتی اور جذواتی موضوع ہے پر کچھ جگہوں پر اس حسارکاری طور پر پیش کرنے کی کوشش کی جاری ہے جو بلکل قابل تسلیم نہیں ہے کیونکہ آپ اپنے دھرم کے ساتھ بلکل شدت کے ساتھ اس پر عمل کرتے رہی ہے محبت کرتے رہی ہے پر کسی اور کو اس پر عمل کرنے کا دباؤ نہیں بنا سکتے آج ہم نے بلغام عدالت کے گیٹ پر بھی بھگوے پرچم لگائے دیکھا ہے اور اطلاع یہ بھی حاصل ہوئی ہے کہ کل کوٹ ہال میں پران پرششتہ کو لے کر ایک اجلاس بھی رکھا گیا ہے کیا عدالت جہاں نیائے مندیر کہا جاتا ہے جہاں پر سبیدان اور ملک کے آئین ہند ہی کو مذہب مانا جاتا ہے وہاں بھی مقصود سماجہ دھرم کی باتیں ہونے لگی اور دیکھنے میں ابھی اسی طرح کا آ رہا ہے کہ تمام سرکری موقع خاموش ہے ملک میں ایسا ماہور بنا گیا ہے کہ اب رام راج آ چکا ہے اور تمام مسئلے پریشانیاں ختم ہو چکے ہیں حالانکہ اب اس رام مندیر پر کئیوں کا اعتراض میں ہے اور کئی ہندو اس کی مخالفت میں ہے تب ہی تو چاروں شنکر اچاریوں نے وہاں نا جائنے کا فیصلہ لیا ہے کئی ساری باتیں ہیں جو سیاسی مفاد کی طرف اشارہ کرتی ہے رام کو چھوٹا دکھانا اور موڈی کو بڑا دکھانا یا پھر خود موڈی رام کی انگلی تھا میں لے جا رہا ہے اصل میں تمام باتیں اپنے آپ کو سناتنی ہندو کہنے والوں کے لئے سوچنے کی بات ہیں پر آپ کسی میں بولنے کی ہمت ویسے بھی نہیں ہے آپ جب چاروں شنکر اچاریا مخالفت کر رہے ہیں تو انہیں بھی تیشورتی ثابت کرنے کا ناریٹیو چلایا جا رہا ہے صبح شام آپ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا خور کیا موضوع کے اوپر تسکرہ جاری ہے بیرغام کے کچھ بھاجپا لیڈروں نے پران پرتیشتہ کے دن سکولوں کو بند کرنے کے ساتھ سکولی بچوں کو لے کر جلوس کی شکل میں رام مندر کی حمایت کرنے کی گزارش کی ہے اب تو کچھ ریاستوں میں جہاں بھاجپا کی حکومت ہے دفتروں سرکاری سکول کولیجز میں چھٹی کا اعلان بھی کیا گیا ہے مطلب مذہبی معاملے کو کس طرح ذہن سازی کے ذریعے ایک دھرم کو بڑاوہ دین کی کوشش کی جاری ہے نیپال کے سابق وزیر آزم کے پی شرما اولی نے پہلے بھی کئی بار کہا تھا کہ ایوڈھے میں موضی حکومت فرضی رام مندر تعمیر کر رہی ہے آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں اصلی رام جن بھومی تو نیپال میں ہے خیر نیپال اور بھارت کا پہلے سے ہی رشتہ ٹھیک نہیں رہا پر نیپال پہلے ہندو راشتہ بن چکا تھا اب پھر اسے تبدیل کر کے پھر اسے سکیلر اینکی ڈیموکرٹیک کنٹری کے طور پر پیش کیا گیا تھا اب تو نیپال بھی چین کی حمایت میں جا چکا ہے مالدیو سری لنکا بانگلہ دیش بھوتان بھی بھارت ویرودی کے طور پر دیکھنے کو مل رہا ہے اتنا ضرور ہے کہ بھارت میں دھرم کے نام پر عوام کو جذباتی بنایا جا سکتا ہے لہٰذا بھارت کی گرتی معیشت بھوکمری میں اور اوپر کی طرف بڑھتا ملک بھارت کے ہر فرد کے سر پر سوہ لاکھ کے قریب کرچ بڑھ چکا ہے اس کے باوجود کس طرح مذہب کی آڑ میں عوام کو گمراہ کیا جا سکتا ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس سے بہتر اور کہاں مثال ملے گی آپ کو کانگریس نے بھی آیدیا جانے کا فیصلہ ابھی تک نہیں لیا ہے کیا بھارت کا ہر نوجوان مندر کی وجہ سے روزگار پائے گا بھوکمری ختم ہوگی جیسے کئی سوال پوچھے جا رہے ہیں پر سوال پوچھنے والوں کو ہی ہندو ویرودی یا دیش ویرودی ثابت کرنے کی کوشش جا رہی ہے حال ہی میں بھارت جوڑو نیا یاترہ راہول گاندی نے آسان سے شروع کی لیکن آسان میں ہی یہ سیاترہ پر حملہ کیا گیا مطلب ہے ایک ڈر بھی کہیں تو ان بھاجپا والوں کی دل میں ہے ایسا کانگریس بھی کہتی بھی دیکھ جا رہی ہے اکثر کہا جاتا ہے کہ جس ملک میں دھرم کی زیادتی ہونے لگتی ہے تو ملک کی تباہی کو روکا نہیں جا سکتا بھارت کا اکثر طبقہ پڑھا لکھا نہیں ہے مزدور پیشا ہے یا تو پھر کسان ہے اور زیادہ تدیہاتوں میں رہتے ہیں اب بھی تعلیمی بیداری وہاں پر نہیں ہے اکثر کسانی پیشے پر ہی گزارا کرتے ہیں لیکن دھرم آستہ ان میں پیوست رہتی ہے لہٰذا اسی پہلو کو بھاجپا نے سمجھ لیا ہے جبکہ کسان بھی تین کالے کانون کے تحت ناراض ہی چل رہا ہے جو دو در چوبیس کے چناؤں بہت ہی ہے مانے جا رہا ہے بھاجپا رام مندیر ہی کے ذریعے جید درج کر سکتی ہے ایسا ہی بتا جا رہا ہے ظاہیر ہے روپیہ دولت بھی بھاجپا کے پاؤس بہت زیادہ ہے آج گلی محلوں میں رام مندیر کے پتاکائے پرچے بینرز اسی ہی کی کڑی بتائی جا رہا ہے پر کیا اس ملک کا سب ویدان سروتوں پر نہیں ہے پھر سرکاری دفتروں میں رام مندیر کو لے کر تقریبات کیوں ایسا سوال بھی دگر سماج کے لوگوں کی جانب سے پوچھے جا رہا ہے کیا بھارت کو ہندو راست بنا دیا گیا ہے کیا دگر سماج کے لوگوں کے آستہ کوئی معنی نہیں رکھتی یو پی کے مسجدوں مدرسوں میں بھی رام جب کرنے کی گزارش کی جا رہی ہے وہ بھی حکومت کی طرف سے آخر ان تمام باتوں سے کیا حاصل کرنا چاہتے کوئی بھی تیوہار آتا ہے تو ایک سماج درخواب کے سائے میں چلا جاتا ہے اپنے بچوں خواتینوں کو لے کر ہر سے باہر نہیں آتے رام کی تصویر ہی کو بدل کر رکھ دیا ہے اگر آپ نے پہلے رام کی تصویر کو دیکھا ہوگا تو یا تو پھر ہنیمان کی تصویر کس طرح کی انسانی محبت کی ایک تصویر وہاں پر نظر آتی ہے آپ شہر کے مختلف علاقوں میں بٹھائے فیلال کے پوشٹر سے کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہاتھوں میں ہتھیار لیے چہرے پر جلال کی تصویریں کسی دوسرے سماج کو خوف زنا کرنے کے لیے بٹھائی گئی ہے کیا ایسا سوال بھی ذہن میں آنا لازم ہو جاتا ہے پھر ہندو راشت کا اعلان بھی کئی تصویروں پر دیکھنے کو مل رہا ہے پہلے ہنمان کی تصویر اپنا سینہ پھاڑ کر رام ستہ کی موجودگی کو دکھانے والی ہوا کرتے تھے لیکن اب ہنمان کی تصویر کا روح خالق نظر آتا ہے مطلب موجودہ دور میں ہندو مذہب کو کسی اور سماج کی دشمنی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی جاری ہے کیا ایسا سوال بھی آتا ہے گودی میڈیا نے موڈی اور مندر لہر کو جاری کیا ہوا ہے اور وہ مستقیل کر رہے ہیں کوئی بھی کسی بھی چینل میں آپ کو موڈی یا پھر رام مندر دو ہی دکھائی نظر آئی ہے اور ظاہر ہے اسے کس پسمنظر میں پیش کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ بھی سبھی جانتے ہیں مندر کے افتتہ پران پرتشتہ ہی تمام مسئلوں کا حل ثابت کیا جارہا ہے اب اسی درمیان تھوڑا دلیت سماج کے بارے میں بھی بولنا ضروری ہو جاتا ہے اب یہ حال فلال کے خبر سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ رام مندر کے افتتہ یا پران پرتشتہ کیا محض سورنوں کے لیے خیر خبر راجستان کے جھالا وات جلے کے خانپور تھانے کے تحت مندرلہ گاؤں سے آئیں گے کہ دلیتوں کے پیسے سے بھگوان رام کو بھوک نہیں لگے گا اس سے رام پویتر ہو جائیں گے جو پرساد بنے گا وہ بھی پویتر ہو جائے گا اس لیے ان کا پیسہ بھگوان رام کے پرساد کے لیے نہیں لیا جا سکتا مندرلہ گاؤں کے دلیتوں کا کہنا ہے کہ ناغر سمدھائے کے لوگ رام مندر اور قرشاترہ کے نام پر ہم سے چندہ مانگنے آئے تھے ہم نے اپنی قوت کے مطابق چندہ کیا اور انہیں دے بھی دیا کچھ دن بعد وہ واپس لوٹے اور انہوں نے ہمارا چندہ واپس کر دیا کہ دلیت جاتیوں کے روپیوں سے خریدی گئی کوئی بھی چیز بھگوان کو بھوک نہیں لگایا جا سکتا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ بھلے ہی آج ہم بھارت کے لوگ ایک کسی صدی میں جی رہے ہو لیکن دلیتوں کے ساتھ ہونے والی شوہ چھوٹ اور بھیدباؤ میں کمی نہیں آئی ہے قابل غور ہے کہ دیش کو آزاد ہوئے چھیتر سال ہو چکے ہیں اور سویدان یعنی ہند لاغ ہوئے چھوہ چھوٹر سال پورے ہو چکے ہیں پر دلیتوں کے ساتھ شوہ چھوٹ اور بھیدباؤ مستقل جاری ہے دراصل ہندو دھرم کو ماننے والے اوٹ بینک کے لیے تو دلیتوں کو ہندو کہتے ہیں پر بات جب براری ہے اور دلیت کی انسانی مرتبہ عزت کی آتی ہے تو وہاں چھوٹ ہو جاتے ہیں دلیتوں کا ایک طبقہ تو بیدار ہو چکا ہے پر زیادہ تر دلیت آج بھی مذہبی ہیں وہ اپنی محنت کی کمائی کا پیسہ چندہ کر اس سے رام مندر کے لیے اور رام اللہ کے لیے سونے چاندی کے ایٹیں بھیجواتے بھی ہیں مختلف طریقے سے انداد کرتے ہیں پر اس کڑوی سچائی سے روبرو کوئی نہیں ہوتے کہ ان مندروں میں انہیں بائزہ داخل کرنے نہیں دیا جائے گا آئی سی بھی ہم نے بارہا خبریں دیکھی ہے سنی ہے کہ دلیتوں کے مندر داخلہ کرنے پر سورنوں نے انہیں دوڑا دوڑا کر پیٹا ہے ڈاکٹر بابا صاحب امرا امبیڈکر کا کہنا صاف تھا کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں جب تک ہندو دھرم ہے تب تک چھو اچھوٹ ہے اونچ نیچ ہے جاتی بھید ہے تب تک اچھوٹوں پر ظلم زیادتی جاری رہے گی یہ دھرم کبھی انہیں آتما سمان سے وہ صحبیمان سے جینے نہیں دے گا اور بڑی چلاکی کے ساتھ سیاسی مفاد کے لیے انہیں ہندو بنا لیا جاتا ہے جو بھی اوپر جس طرح کا ایک ماحول بنا کر دیش کے اصل مسائل کو پسے پشت ڈال کر محس سیاسی مفاد حاصل کرنے کے جد جہد میں نفرت کے ساتھ ملک کی ترقی ملک کا مستقبل بھی کہیں تو رکھتا نظر آ رہا ہے ایسا بھی کہا جا رہا ہے مذہب ذاتی معاملہ ہے اور اس طرح کیسے سماج کو نشانہ بنا لے کے لیے نہ لائے جائے ایسے مانگ بھی کی جاری ہے اور اسی کے مدر نظر بھارت میں نیا یطرہ کا اتمام کیا گیا ایسا بھی بتایا جا رہا ہے جسے نفرت کی جگہ انصاف اور بھائیچارگی میں اضافہ ہو پر جس طرح کا ماحول بنا جا رہا ہے نفرت کی جگہ محبت کو لانا آسان بھی نہیں ہے اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمیٹ کریں اتحاد ندیکنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ